الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده لا نبی بعده ولا معصوم بعده اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا منحر ان شانئکا هو الاوتر قال اللہ تبارک و تعالی قل انني هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیمًا ملت ابراہیم حنیفًا وما كان من المشركین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم گرام قدر زلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ جمعہ میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق دو باتیں عرض کی تھی کیونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور زلحج کے مہینے میں جو قربانی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی کا پہلا وصف توحید خالص ہے آپ نے خاندان کنبے قبیلے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا پھر قوم کیونکہ سورج چاند ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی ان سے متعلق بھی اپنا دو ٹوپ موقف بڑے سلیکے سے پیش کیا جس کو گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے دوسری چیز جو ہمیں ملی ہے وہ قربانی ہے اس کی حکمت عرض کرنی ہے اس سے پہلے ایک تمہید قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ ہم نے تلاوت کی شروع میں سورت الکوثر یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اس کی تین آیات ہیں اور بیالیس اس کے حرور اس سورت مبارکہ میں چار چیزوں کا ذکر ہے سب سے پہلے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہیں پھر دو اصولوں کا ذکر ہے اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت اور دشمن کے مقابلے میں مستعد رہنے کی تلقین کی گئی ہے سب سے پہلی چیز جو اس سورت مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے کوسر کیا ہے ویسے تو اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں ستر کے قریب اقوال ہیں مفسرین کے مگر ہم کوسر کا معروف اور مشہور معنی قوض کوسر لے رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن آپ علیہ السلام اس کے وارث ہوں گے اور حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو جامع کوسر پلائیں یہ ہے کیا حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک نہر ہے قیامت کے دن اس نہر کو میدانِ محشر میں لائے جائے گا اور اس وقت اس کا نام حوزے کوسر ہو آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حشر کا جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہوگا اور جس شخص کو اس دن کوسر سے ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کو حشر کا پورا آرسہ پیاس نہیں لگی حضور علیہ السلام نے بہت مرتبہ اس کا ذکر کیا واقعہ میراج میں بھی اس کا آپ نے ذکر فرمایا چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے بنے ہوئے خیمے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز انہوں نے فرمایا یہ کوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی آپ فرماتے ہیں میں نے اس نہر کو بغور دیکھا تو اس نہر کی تیائے میں پاکیزہ مٹی تھی جو کہ کوسر ہی کا ایک حصہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوسر آتا کیا یہ انعام ہے محدیسین اور مفسرین نے اور بھی اس کے بیسیوں مانے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اس کے بہت سے مانے کی ہیں خیر کثیر جماعت صحابہ وغیرہ تو انعام جو اتنا بڑا تھا تو اب عاقل کا تقاضی یہ تھا کہ اس کا شکر بھی اتنا بڑا ہوتی کیوں اس لیے کہ اصول ہے کہ اللہ جللہ شانہو خود فرماتے ہیں لائن شکر تم لازید انکم اگر تم شکر کروگے تو میں نعمت کو زیادہ کر دوں اب شکر ادا کرنے کا حکم دیا ونحر میں مالی نعمت کا شکر ادا کرنا جانی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ میرے دربار میں ہاتھ باند کر کھڑے رکو کرو سجدہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر اور ایک عجیب بات حضرت شا عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ مقام شکر میں نماز جو ہے یہ حوض کوسر کا نمونہ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے تو یہ مناجات مومن کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی پھر فرمایا نماز کے دوران جو کسی مومن بندے کو انوارات نصیب ہوتے ہیں وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوتی اور فرماتے ہیں نماز پڑھنے سے آہل ایمان کو جو یقین نصیب ہوتا ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں سنن اور نوافل زندگی کے سر سبز درخت ہیں اذکار اور تسبیحات یہ آب خورے ہیں پیالے ہیں جن کے ذریعے انسان محبت الہی کی شراب پیتا ہے جس سے شوق کی پیاس نماز تسکین نصیب نماز کی مثال حوز کوسر کی تو جو شخص دنیا میں حوز کوسر کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پر تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مالی بھی ہیں اور بدنی بھی تو بدنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے نماز اور مالی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قربانی ادا اور قربانی کا جو شکر ہے مالی نعمتوں کا جو شکر ہے وہ قربانی کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے تو جب آدمی اپنا جانور بھی قربان کر لیتا ہے تو گویا کہ انسان کو مال اور جان محبوب ہوتی اس نے اپنے مال کے قربانی بھی دی اور اپنے جان کے قربانی بھی دی کہ پانچ وقت اس کے حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اس کے دربار میں ملجھے تو فصل لرب کا بنحر نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ملت ابراہیمی سے ملگی کیونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملت ابراہیمی کی جو تعریف کی ہے اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے قرآن کریم میں سور آراف میں اللہ جللہ شان ہونے بلکہ ملت ابراہیم کی تعریف کی اور فرمائے قل اننی حدانی ربی الہ سراط مستقیم پیغمبر آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے اور وہ سراط مستقیم کیا کتاب شریعت دین خود پھر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی دین قیم یہ مستحکم دین ملت ابراہیم حنیفہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس پر آپ چلتے رہیے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہیے حنیفہ وہ یکسوی کا طریقہ ہے وما کانا من المشرکین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہمیں ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم ہے وہ سراط مستقیم ہے میں گزشتہ جو میں میں عرض کیا تھا کہ ملت ابراہیم کی پہلی پہچان توحید خالص قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ابراہیم 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 ملت 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 ابراہیم سے ایک تو ہمیں خالص توحید ملی دوسری خربانی ملی جس کا سور کوثر میں بھی ذکر ہے اور یہاں پر سور آراف میں بھی ذکر مگر سور آراف میں اگر آپ غور کریں تو بڑی عجیب ترتیب فرمایا پیغمبر ایک تو ملت ابراہیم پر چلیے پھر ملت ابراہیم سمجھائی پھر فرمایا کہیے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز اور میری خربانی وَمَحْيَا اور میری زندگی وَمَمَاتِ اور میری مُو لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اللہ کے لئے اب عجیب بات پیغمبر اعلان کیجئے میری نماز اور میری قربان وہاں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَ آپ اللہ کی خوشنودی کے لئے نماز پڑی اور قربانی دیجئے یہاں فرمایا کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لئے یعنی نماز اور قربانی سے جو مطلوب ہے نماز بدنی عبادت ہے قربانی مالی عبادت ہے اس سے مقصود میرے رب کی رضا ہے پھر فرمایا وَمَحْيَا یَا وَمَمَاتِ دو عبادت کا ذکر کرنے کے بعد مالی اور بدنی اب دو اعتقادی عبادتوں کا ذکر کیا میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لئے دیکھئے نماز کا ذکر قربانی کے ساتھ ہے اور نماز اور قربانی یہ دونوں اختیاری عمل ہیں انسان نماز بھی اپنے ارادے سے پڑھتا ہے اور قربانی بھی اپنے ارادے سے کرتا ہے لیکن محیاء وَمَمَاتِ زندگی اور موت یہ دینے والی تو صرف ذات اللہ تعالی کی علماء نے بڑی عجیب بات لکھ کہ نماز اور قربانی یہ تشریعی حکم ہے شریع حکم ہے وَمَاحِيَا وَمَمَاتِ یہ تقوینی حکم ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعلان کیجئے تو گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز اور قربانی یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کائنات میں تصرف صرف ذات بار تعالیٰ کو حاصل ہے جس طرح معبود کوئی نہیں ہے اس طرح متصرف فیل ذات بھی کوئی نہیں ہے نہ ہے اگر جانور کیونکہ قربانی عوض ہے انسانی قربانی کا تو اس کے لئے صرف ان جانوروں کی قربانی ہوگی جو جانور انسان سے معنوس ہیں اور حلال جانور ہیں حلال جانور تو اگر اس کے علاوہ بھی ہیں مگر قربانی صرف ان جانوروں کی ہوگی یہ منصوص ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اونٹ اونٹنی گائے بیل اور پھینس اور پھینسہ بھی گائے کے حکم میں ہیں اور دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ سب اس کے دمبا کے حکم میں ہیں اسی طرح بکرا اور بکری یہ اگر جنس ایک بنائی جائے تو چار قسمیں ہوں گی اور اگر دونوں جنسوں کو علیدہ شمار کیا جائے تو یہ آٹھ بن جائیں گے ان جانوروں کے قربانی ہے ان کے علاوہ کسی حلال جانور کے قربانی درست نہیں دوسری چیز ہے نساب قربانی اور زکاة کے نساب میں تھوڑا سا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے سونا چاندی روپیہ پیسہ تجارت کا مال ان چار چیزوں میں زکاة ہوتی ہے قربانی کے لیے ایک پانچویں چیز ہے کہ ضرورت سے زائد سمان ہو ضرورت سے زائد ضرورت کی وضاحت ہم زکاة کے عنوان سے بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں تو ضرورت سے زائد سمان اگر گھر میں پڑا ہے اور وہ نساب کو پہنچ جائے تو پھر بھی اُس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی اسی طرح زکاة کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے جبکہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں بس اگر ایک آدمی قربانی کے دینوں میں ہی صاحب نساب ہو جائے تب بھی اس کے لیے قربانی ضروری ہے اب سب سے پہلی چیز ہے قربانی کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل بھی جو قربانی کے دن میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں سینگوں اور کوروں کو لے کر آئے گا اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتی لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو اس طرح دوسری جگہ حضرت عائشہ سے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کیا کرو اور اس کے ساتھ اپنے نفسوں کو پاک کیا کرو پس کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اپنے قربانی کا رخ قبلہ کی رخ طرف کرتا ہے مگر اس کا خوم اس کا گوبر اس کی عون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے فی میزانی ہی یوم القیام اس طرح حضرت ابو شہید خدری رضی اللہ تعالی نے اس سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا قومی الہ اضحیت اپنے قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اس کو دیکھو کیونکہ آپ کے لئے ہر اس قطرہ کے بدلے میں جو اس کے خون سے ٹپکے گا آپ کے سابقہ گناہوں میں سے گناہ معاف کر دیا جائے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی کیا یہ فضیلت ہم اہل بیعت کے لئے خاص ہے یا ہمارے لئے اور سب مسلمانوں کے لئے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب مسلمانوں کے لئے ہے